نواز نے ایک تفہہ پھر پاکستان کو بچا لیا اور پاکستان یوں ٹرائی سیریز کی ٹرافی لے کر گھر آ گیا بلکہ گھر کہاں ہے یار وہی سے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے ٹرافی لے کر فلائٹ پکڑ کر سیدھا پاکستان آسٹریلیا پہنچ گیا نیوزیلینڈ سے اب اس پہ بات کرے گی کہ پاکستان اس ٹرائی سیریز سے کیا پازٹیف پوائنٹس لے کر آگے بڑھے گا اور دوسرے چنف پانت یا ڈی کے کان ہونا چاہیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ علاون میں دیر ایز ای لاٹ ٹو ٹو ٹاپ آؤٹ آج اس سب پہ بات کریں گے دیکھئے آج کی مقابلے میں بات کرنا بنتا ہے جس طرح نیوزیلینڈ نے سٹارٹ لیا اب شروع پر لگ رہا تھا کہ شاید ایک سو اسی نوہ ہے کہیں دو سو نہ بنا دیں لیکن پھر پاکستان کی ڈیتھ باولنگ ہاریس رو مطلب یار ایکی دلہ ہاریس کتنی وال جیتو گے مجھ سمیت کئی ان کے کرٹکس تھے جو کہہ رہے تھے کہ یار مطلب ٹیپیا ہے کہاں ہارٹ وال میں کام آئے گا ڈیتھ آور میں مطلب اس طرح کی گیندبازی کرتے ہیں کہ زیادہ لیک سائیڈ پہ وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ٹیلنٹ ہے لیکن مائنڈ نہیں ہے لیکن اس نے کہا کہ ٹیلنٹ بھی ہے اور مائنڈ بھی ہے جس طرح کی گیندبازی کرتے ہیں ویرییشنز لے کے آتے ہیں سلو اور من کرتے ہیں اور چھے کے چھے یار کرنے کی بھی تو تھمزہ پن کے لیے نسیم شاہ نے اینڈ پہ اور ٹھیک ٹاک کیے شادہ بھان نواز بیچ میں آتے ہیں نیوز لینڈ سیمر جاتا ہے ون سکسٹی تھری پر اب جب ون سکسٹی تھری بنا بابر آزم ریزوان آئے شروع پر رنز بنا رہے تھے لیکن وہی اولڈ سکول پرانی ٹکنیک کے وکٹے ہاتھ میں رکھنی ہے ایک سو بیس پچیس کی سٹرائک ریٹ سے کھیلنا کھیلتے گئے کھیلتے گئے اتنے میں جب بابر آزم آؤٹ ہوئے شان محسود آئے وہ بھی ایک کیس کے اندیں انیس رنز لگا کے رنڈ ریٹ جب یہاں پر ایک تفاہ پورچ گیا تھا رز پہ تو لگا کے اب کہانی شاہد پاکستان کے آج سے نکل گئی ہے پھر آئے نواز صبر شکر اور نواز یہی کہا کرتا ہوں کہ اس کھلاڑی کی جو کلاس ہے نا مطلب جس مرضی نمبر پر بیج رہیں ایکس فیکٹر ہے کھلاڑی کیونکہ ایکس کی ویلیو معلوم نہیں ہوتی تو اس کھلاڑی کی ویلیو کسی کو معلوم نہیں ہے جس طرح آج کھلے آئے کمال کی بلے بازی آگے نکل کر چکے مار رہے ہیں گیند کو اپنے پاس آنے دے رہے ہیں پھر دور جاتی گیند کو کٹ پول مار رہے ہیں تو مطلب جس طرح نواز نے بلے بازی کی ساتھ ہیدر علی آج میڈل آٹر نے تھوڑی سی انٹینٹ ضرور دکھائی ہیدر علی کی اننگ چھوٹی ضرور تھی لیکن بہت امپارڈنٹ تھی کیونکہ ایک ایسے ٹائم پر وہ اننگز کھیل گئے جہاں پر پاکستان سٹرگل کر رہا تھا اور نواز سے بھی پہلے انہوں نے چارج لیا تو ہیدر علی کی وہ پاری پھر نواز کی شاندار انڈ پہ افتحار نے بیٹی گنگا میں ہاتھ دولی اور پاکستانی مقابلہ جیت گیا مطلب مقابلے پہ سب ہی بات کر رہے ہیں ہم بات کریں گے کہ کیا پوزیٹیف پائنٹس لے کر پاکستان اس سریز سے اگلی سریز میں جائے گا دیکھئے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنرز آپ کی اچھا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت تیز کھیل رہے ہیں اوڈ سکول ٹیکنیک ہے لیکن کیا فرق پڑتا ہے یار رنز تو بن رہے ہیں ریزوان بابر بات رہے گی ان پہ بات آپ اور میں کرتے رہیں گے کہ سٹرائک ریٹ تھوڑا سا کم ہے لیکن رنز بنا رہے ہیں شروع پر ریزوان نہیں کرتے تو بابر کر دیتے ہیں ایک فیفٹی کرتا ہے دوسرا تیس پہنٹیس کر دیتا ہے ایک فیل ہوتا ہے دوسرا سترس ہی کر دیتا ہے مطلب کام چل رہے ہیں تو یہ پازیٹیف ہے کہ آپ کے اپنرز رنز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ڈیتھ آورز کی جو آپ کی بالنگ ہے نا یار آپ کے پاس نہیں تھا شاہین شاہفری دی کچھ مقابلوں میں تو نسیم بھی نہیں کھیلے ایک میں تو بھاری سپین اکیلے پھر بھی آپ نے نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے اخلاف ٹھیک ٹھاک گیندبازی کی ہے تو دیتھ آورز کی بالنگ آلویز ایک پلیس پائنٹ رہا پاکستان کا آورال بالنگ دیتھ آور میں دیکھیں شروع میں دیکھیں تو جو بالنگ پاکستان کی رینے والی اور دوسرا انکہ پازیٹیف رینے والا ہے اب تیسرا اور سب سے جو ایمپورٹنٹ پازیٹیف پائنٹ پاکستان اس سریز سے لے کر آگے ورلڈ کپ کی جانب جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جس طرح میڈل آرڈر نے آج تھوڑی سی انٹرنٹ دکھائی ہے شان محسود انیس رنز بنائیں تھوڑے سلو بنائیں چلو ان کو چھوڑ بھی دیجئے تو دوسری طرف ہیدھر علی کمال کی وائننگز کھیلی برسک سٹارٹ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں گیند کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں کٹ پل بڑیہ لگاتے ہیں اور گیند پہ نا گیند کے اوپر آکے کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس ہے آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ میں تو آپ پھر اس طرح کے شارٹ پل لگا لیتے ہیں ایک فاسٹ بالر کو ون فورٹی پہ وہ گیند بازی کر رہے تھے ان کو آپ پل لگا کے میڈ وکٹ کے اوپر سے چکا مار دیتے ہیں تو مطلب ایسے نہیں ایسے شارٹ لگتے ہیں یاد ٹیلنٹ ہوتا ہے آئی ہوپ کہ یہ جو گیم ہے یہ یاد رکھی جائے گی ہیدر علی کے آرائیول کے لیے ورلڈ کپ سے پہلے ایک بہت امپارٹن اننگز تھی پھر اس کے بعد افتخار بھی کھڑے رہے ہیں ان تک میچ فنش کیا وہ میچ فنش کرنے کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نیکس لیول کا ہوتا ہے آپ نے رنز بنائے نہیں بنائے اچھا کلے برا کلے اگر آپ جیت کی جانے بھی اگر آپ کا اپنی جو پاری ہے اس کو اگر جیت کی جانے بھی آپ اینڈ کرتے تو without any right پاکستان confidence کے ساتھ آگے جائے گا چوتھا پائنٹ confidence سے جڑا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ ایک ٹرافی جیت کی ایک ٹرائی سریز جیت سنگے نیوزیلینڈ جیسی ٹیم سے اور نیوزیلینڈ کے گھر تو مطلب آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز میں اتنا فرق نہیں ہے انیس پیس کا ہی فرق ہے تو پھر ایک بڑا confidence پاکستان کے پاس آئے گا کہ یہاں پر آپ ایک ٹرافی جیت کر ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں پھر last but not the least آخری جو positive point پاکستان کے پاس ہے کہ نواز درشادہ آپ کے پاس دو ایسے three dimensional خاری موجود ہیں کہ جس وقت مرضی ان کو گیند بازی دی جائے جس وقت مرضی ان کو بلے بازی کے لیے دے دی جائے مطلب وہ rotation پالیسی چلتی رہے گی نواز درشادہ آپ کی تو ایک positive point ہے کہ اگر middle order آپ کا struggle کر رہا ہے تو بیج دیجئے نواز کو بیج دیجئے شہدہ آپ کو گیند بازی میں کچھ اوپر نیچے کام ہو رہا ہے تو شروع پر دیجئے دیجئے نواز کو power play میں بھی گیند بازی کرتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ اپنی country جب نیوزیلینڈ جیسے یا انگلینڈ جیسے سینہ countryز میں جا کر ایک ٹرافی جیتی ہے تو مجھے بھی ہوئی آپ کو بھی ہوئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ دوسری سٹوری پہ ہم آتے ہیں دوسری سٹوری یہ ہے کہ رشب پنت یا دینیش کارتی کب ڈی کے بھی اچھا کر رہے ہیں پنت بھی اچھا کر رہے ہیں کس کو playing علاوان میں ہونا چاہیے دیکھئے پچھلے تین چار سالوں میں رشب پنت نے جس طرح خود کو انٹروڈیوز کریا ہے انٹرنیشنل ارینہ پہ جس طرح وہ ابر کر سامنے آئے ہیں دیکھئے جس طرح کے وہ شارٹس کھیلتے ہیں انارتروڈاکس کھلا رہی ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا پنت تترے گا اور کس طرح کے پرفارمنٹس دے دیں گے تو اس طرح آپ ان کو بھی ڈر آپ نہیں کر سکتے پھر ڈی کے دوہزار انیس میں تو کہہ دیئے گیا تھا کہ ڈی کے فینش ہے بھائی اب کومنٹیٹر بن گیا کرکٹر نہیں بن سکتا لیکن اس کے بعد دوبارہ کرکٹ کی فیلڈ میں آئے وہ ان کی سٹوری پہ بات کریں گے کہ کیسے انہوں نے واپس اپنی جرنی کو ریکریئٹ کیا لیکن آج بات کریں گے ان کی فارم پہ آئی پیل میں ڈیٹسو کے اوپر کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں تقریباً بیس پچیس چھکے ایک سیزن میں مار دیتے ہیں پھر ٹیم ایڈیا کے لیے آتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف ہی انڈ پہ وہ دو چھکے آپ کو یاد ہوں گے جب دیس رنڈز کی ضرورت تھی اس کے بعد پھر سوٹ فریقہ کے خلاف جہاں جہاں موکا ڈی کے کو ملا جس میں سیریز میں خود کو پروو کیا ہے اچھا کھیل رہے ہیں اور اتنی بڑی اٹیچ میں اور اتنے بڑی افارم میں جب کوئی کھلا رہی ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈراپ نہیں کر سکے اب پانت نے تو مطلب آسٹریلیا میں نائنٹی آرڈ کیننگز کھیلی ہیں سوٹ افریقہ کے خلاف وہ ہنڈرڈ پانت کا کون بھول سکتا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف نائنٹی سکس ٹیسٹ میں مطلب بان سیونڈ وان تھاٹی سکس کے سٹرائک ریڈ سے ڈی کے بھی اچھا ہے پانت بھی اچھا ہے کھیلے گا کوئی ایک انڈیا یہی کر رہا ہے لیکن میرے پاس ایک ان آرثرڈاک سولویشن ہے کہ یار کیوں نہ آپ ویراد کولی ایسا اوپنر جیسے کھیل رہے تھے اسی اکاپ میں سر لنکا ماف کیجئے گا اسی اکاپ میں کھیلے تھے افغانستان کے گیسٹ وہاں ہینڈریٹ کیا تھا رویٹ شرما کے ساتھ کولی کو اوپن کرا دیجئے کہ یار رہو اتنی بڑی افارم میں نہیں چل رہے تو ان کو واہر بٹھا دیں پانت اور ڈیکے دونوں کو کھلا دیں کیونکہ دونوں ٹیم انڈیا کی ضرورت ہے پانت کسی بھی نمبر پہ کھیل سکتے ہیں نمبر چار پہ بھی کھیلیں اوپن بھی کیا ہے ٹیم انڈیا کے لیے اچھا کیا ہے اور دینیش کارتک کی جو فارم ہے مطلب اس فارم کے ساتھ اگر کوئی کھلاڑی چل رہے تو مطلب ایسے کھلاڑی کو آپ ضائع نہیں کریں گے کریئے کہ اپنے اس ٹائم پہ ہیں چہاں پر وہ میک اور بریک سیچویشن سے نکل چکے ہیں اور آپ وہ ٹیم انڈیا کے لیے اپنی کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اب دونوں کو کھلائے گی ٹیم انڈیا یا نہیں میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا اور ڈاکٹر سپورٹس کے ہی سے آجا جو نئی آئی ڈی میں نے بنایا یا نیا پیج جو میں نے بنایا آپ لوگوں کے لیے تاکہ ورلڈ کپ میں ہم گلو گفتگو کرتے رہیں آپس میں اس کو لائک کیجئے گا اور ہماری ماسٹر گریٹ کوچ میرے دل کے بہت قریب ہے